اسلام علیکم پروگیم آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ پروگیم میں کچھ اہم موضوعات کے پر آج کے بھی اس پروگیم میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پھر ایک بار ملکی سیاسی منظرنامی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حل چل ہو رہی ہے سیاسی منظرنامی تبدیل ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اوپوزیشن کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے بالخصوص اگر بات کیجئے پاکستان مسلم اگنون کی تو اس حوالے سے کافی چیم اگوئیاں پہلے سے جاری تھی مگر اب یہ جو سلسلہ ہے ان موضوعات کا یہ پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس سے نکل کر پروگیم کے حصہ بھی بنتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان مسلم اگنون کی حد تک یہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ خود حکومتی وزراء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی باتیں یہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ باڑی ترجمانوں کے اندر بھی ایک اہم اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر بات تو یہ کرنی چاہیئے تھی ذکر تو یہ کرنا چاہیئے تھا کہ بلدیاتی انتخابات کی جو شکست کی وجوہات ہیں وہ کیا بنی ہیں اور اس حوالے سے بات کرنے کے بجائے یقینی طور پر یہ بات بھی ہوئی ہے لیکن سر فیرز جو موضوع اس اجلاس کے اندر موضوع بحث آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیسے ایک شخص ہے جس کو ملکی عدالتوں نے ناہل قرار دیا ہے وزیراعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک بار پھر سے ملکی سیاست کے اندر ایک اہم کردار کی حوالے سے دیکھا جا رہا ہے اس کو اہل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ڈیلوں کی باتیں کی جا رہی ہیں ہم یہ بات کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان تک یہ جو باتیں ہیں یہ کیسے پہنچی ہیں چونکہ وہ خود بھی وزیراعظم ملک کے چیف ایکزیکٹیو ہیں کیا ان کے بھی ذرائع ایسی باتیں بتا رہی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرد کے اس موسم کے اندر اسلام آباد میں جو سرگوشیاں ہیں جو بلند اب ہوتی جا رہی ہیں کیا وہ سرگوشیاں وزیراعظم پاکستان تک بھی پہنچ چکی ہیں کیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست اور اتحال کے اندر ایک بار پھر سے جو منظرنا میں تبدیل ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں بلدیاتی انتخابات اکی پی کے اندر ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن اس کے بعد بڑی پور اعتماد نظر آئی حالانکہ اگر بات کیجئے پاکستان مسلم اقنون کی اور پاکستان پیپس پارٹی کی خاطرخواہ اپنی کوئی کارکردگی یا اعداد و شمار یا اس طرح سے جو سیٹے ہیں وہ تو حاصل نہیں کر بائی مگر جی ایو آئی فی کے اگر بات کیجئے مولانا فرزر ایمان کے اگر بات کیجئے تو کافی حد تک متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ اور سب سے زیادہ جو پہلے مرحلے کے خیبر پختخواہ کی جو انتخابات ہوئے ان کے اندر انہوں نے سیٹے بھی لی ہیں اور مولانا کافی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ طاقتور حلقوں نے کچھ ہاتھ ہٹایا تو جو کیپی بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے جو نتائج ہے عوام نے جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں دیا ہے مولانا کی یہ بات کی ساتھ تک درست ہے کہ واقعا جو ون پیج کی جو باتیں کی جا رہی تھی اب وہ واقعا ون پیج جو ہے وہ ٹو پیج کے پر منتقل ہو چکا ہے یا جو ایک جو صفحے کی بات کی جاتی تھی وہ پھڑ چکا ہے ایسی چائے مگویاں ہو رہی ہیں بات کریں گے ان تمام امور کے پر اور بالخصوص چونکہ سال کا اختتام بھی ہے آخری آیام چر رہے ہیں اس سال دوہزار اکیس کے جو تمام جو سیاسی منظرنامہ اس سال کر رہا ہے اوپوزیشن کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بھی بنائے گی پی ڈی ایم اس طرح سے متحرک تو ہمیں کسی حد تک نظر آئی مگر ایک موصل آباز جو ایک عوام کی اوپوزیشن بنا کرتی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اوپوزیشن کا کردار بلکل ویسا نہیں رہا عوام کے اندر اوپوزیشن کی مقبولیت اس طرح سے نہیں رہی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی عوام کے جو مسائل تھے اوان بالا تک اس موجودہ اوپوزیشن نے کس حد تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں عوام کی جو آباز وہ بنے ہیں اور کس حد تک ازالہ ہوا ہے حکومت نے اپنی جو کارکردگی ہے کس حد تک بہتر رکھی ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اس کے تمام امور کے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ سے ہم یہ بھی بات کریں گے چونکہ کل یوم قیدیازم ہم نے دیکھا کہ منایا گیا ہے اور سرکاری سطح کے پر بھی منایا گیا تمام جو شخصیات ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں سبھی نے قیدیازم کے جو فرمودات ہیں اقوال ہیں ان کو دھورایا ہے عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو شخصیت ہے یہ جو قیدیازم محمد علی جناہ کی صورت میں ہمیں ایک ایسا جو لیڈر ہے وہ ملا ہے اور بدقسمتی ہماری یہ کہ یہ کہ آج اتنے برس ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ان کا متبادل ہمیں کوئی دستیاب نہیں ہے مظاہر قائد کے اوپر گارڈز کی پر وقار تبدیلی کی جو تقریب تھی وہ بھی منعقد ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان وفاقی وزراء صبائی حکومتیں آپوزیشن تمام نہیں قیدیازم محمد علی جناہ کے یوم پیدائش کے اوپر اقوال زری جو ہیں ان کے وہ ریپیٹ کیے ہیں ان کو دھورایا ہے عظم کا اظہار کیا ہے مگر حقیقت تو ایک تلخ یہ بھی ہے کہ ہمیں مظاہر قائد کے اوپر سبھی پوری قوم ہو سیاسی قائدین ہو اور تمام جو ادارے ہیں ان کو جانا چاہیے اور سر جھکانا چاہیے کہ ہم ناکام رہے ہیں ایسے اس ملک کو بنانے میں جو خواب اور جو تصور اور جو نظریہ ہمیں ہمارے جو قائد نے دیا تھا ہم ان اقوال کے اوپر ان قوانین کے اوپر اس ملک کو اب تک نہیں بنا سکے البتہ دعوے تو ہم نے بہت سارے کیے ہوئے ہیں قائد عظم کی بھی شخصیت کے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے بالخصوص اگر بات کی جائے بزرعظم پاکستان عمران خان کی تو انہوں نے ہر سطح کی اوپر چاہے وہ قومی پلیٹ فارم ہو یا اقوامی پلیٹ فارم ہو سبھی جگہ پر اس نکتے کو بہت بلکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے مغرب کو آگاہ کرنا بڑے گا اور ان کو مغرب کو آگاہ ہونا بھی چاہیے کہ کس طرح سے آپ ایک شخص کو اسلام دشمنی کا نام دے کر اس کے اوپر دیشگردی کا جو آپ الزام دھر دیتے ہیں پھر آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر کیسے آپ پیغمبر اسلام حضر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گزاخی کر سکتے ہیں یہ سمجھنا ہوگا مغرب کو کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچتی ہے اور وہ اپنا جو رد عمل ہے وہ اس کو دکھاتے ہیں بزرازم پاکستان کے اسی بیان کے تناظر کے اندر ہم نے دیکھا کہ روسی صدر نے بھی ایک اہم بیان اپنا دیا ہے اور تمام جو عربوں میں جو مسلمانوں کی جمعیت ہے انہوں نے اس بیان کو لائق تحسین کا ہے خراج تحسین پیش کیا ہے روسی صدر کو اور سبھی کو لگتا یہ ہے کہ ایسا جو مغرب جتنے بھی جمع مالک ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعا یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے بلکہ ایک جمعیت کو ایک قوم کو ایک مذہب کی جو عوام ہیں جو اس کے جو پیروکار ہیں ان کے جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے مدر عادف ہے ہم ان تمام امور کے پر بات کریں گے ہمیں سوڈیو میں جوائن کیا ہے سینے تجزیہ کار ہیں سید تصدق گلانی صاحب گلانی صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ گلانی صاحب سب سے پہلے تو ہم بات پروگرام کے آغاز میں ہوئی ہے ملکی سیاست اور اتحال کے حوالے سے لیکن میں چاہوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ یوم قائد کا بھی ایک دن اس مناسبت سے رہا ہے کرسمس کا بھی دن رہا ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں دونوں دن کی مناسبت سے جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ لینا کچھ شخصیات کوئی آئیکونک فگر بنایا ہوتا ہے پاکستان کا قیام تو ایک ایسی چیز تھی جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نظریہ کی بنیاد پہ ملک یا ریاست شاید نہ بنی ہو یہ پہلا موقع تھا اور اس کا سہرہ اللہ تعالیٰ نے قائد عظم محمد علی جناح کے سپرد کیا اور ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پہ وہ کہتے ہیں نا تاریخ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بے مہنی نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت ایک بڑی اس کا ویجن ہوتا ہے تو قائد عظم کی شخصیت اگر اندازہ لگائیں ان کی پرسنالیٹی ایک سٹرانگ پرسنالیٹی ایک کلیر وزڈم اور ایک وہ کہتا ہے نا ایسی فگر جس نے جس کو دیکھ کے جس کی باڈی لینگوی جیسی شاندار تھی جس کو دیکھ کے عوام ان کی زبان نہ سمجھنے کے باوجود وہ کہتے تھے ہمیں اس شخص پر یقین ہے تو ایسی ایسے لیڈرشپ یہ لیڈرشپ ہے کہ ایسی لیڈرشپ صدیوں میں شاید قوموں کو ملتی ہے اور میں ہمیشہ لیڈرشپ کی تعریف ہوئی کرتا ہوں کہ جو سیلف لیسنس کی طرف لے کے جاتی ہے جو بے نیازی جن کے اندر ہوتی جن کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی تو وہ ایک ایسی شخصیت جس کی خاندان کو آج دیکھیں آج آپ کو ان کے خاندان کا ایک شخص نظر نہیں آئے گا پاکستان کی سیاست میں یا کسی اہم عودے پہ مرکزی کردان کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا تو وہ جو بے غرضی یا بے لوسی ہے اس قیادت کا حصہ تھی اور اللہ تعالی نے اس کو ایسا مقام دیا کہ اس کی وجہ سے ایسی ہسٹری بنی ایسی تاریخ رقم ہوئی کہ ایک شاہد واحد یا چلیں کسی حد تک ایک اور ریاست کا نام بھی لیا جاتا ہے نظریاتی خاص طور پر اسلامی نظریات کی بنیاد پر بننے والی ایک ریاست وجود میں آئی اور جب آپ دیکھیں نا قائد عظم کا ایک فرمان ہے مجھے بڑا حیران ہوتا ہوں اس کو سن کے اور وہ کہتے ہیں نو پاور ان ارث کین انڈو پاکستان یہ اب بیان کوئی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے انسان اتنی بیری بات کر نہیں سکتا لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جو وجدان ہے جو قدرت نے آپ کو ایک ویجن دیا ہے یقین دیا ہے وہ یقین بولتا تھا کہ اگر اسلام کے نام پر ایک ریاست بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے تو مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آتی ہے میں کورٹ ضرور کروں گا کیونکہ پاکستان کی حالات ایسے ہیں اور میرا خیال ہماری لیڈرشپ کو خاص طور پر سمائننا چاہیے وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی ہے کہ جس نے اس کے خلاف کام کیا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا اگر آپ بہت ساری ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن اسٹری میں دیکھیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دنیا میں گم ہوتے ہوئے اور بڑی تکلیف میں جنہوں نے اپنے مقاصد میں ہے وہ صفحہ اول میں رکھا اور جو ملکی جو حضائم تھے مقاصد تھے ان کو پسے پوچھ ڈال کے پسے پوچھ ڈال دیا اور میں محران اس بات دے ہوں کہ لوگ اب بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایسا ہی ہے اگر ایک اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا ہے تو اس کی ہسٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس نے اس کے خلاف کام کیا وہ ایک تصویر بن گیا ایک تباہی کی یا بدنامی کی یا بے نامی کی اس کے باوجود بھی ہم نے give up نہیں کیا ابھی بھی لوگ اس ملک کے خلاف کام کرتے ہیں اور شاید ان کی سمجھ وہ کہتے ہیں بعض وقت میں لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کی مت ماری گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اقل دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس ڈالی کو کیوں کاٹتے ہیں جس کے اوپر ہم خود بیٹھیں اور اتنی بھی ہم میں اگر اقل اتنا شعور بھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بڑے فلوسفر ہیں اور بڑا ہمیں بڑا ہمیں ہمارے اندر بڑا وزڈم ہے بلکل ایسا نہیں تو بیسک باتیں ہمیں سمجھ نہیں ہیں کہ جس ملک میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے ایمان کا حصہ تو اس ملک کے خلاف اس زمین اس دھرتی اس کے لوگوں کے خلاف کام کرنا ان کو نقصان پہنچانا یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور آج جو لیڈرشپ یہ بات سمجھ جاری ہے یا سن رہی ہے اگر اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی بہتری کے لیے ہم تھوڑا بہت کردار بھی ادا کر سکیں اب یقین کریں اس ملک میں اس ملک کے عمام میں اتنا پوٹینشل ہے کہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک کی تقدیر عمام کی تقدیر بہتری کی طرف بدلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل ہے سیئے کرسمس کے حوالے سے آپ کہنا جائیں کیونکہ بانی پاکستان نے جس طرح سے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے اور بلکل کھلے عام کی ہے جس طرح آزادی دی ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں مساجد میں مندر میں اس حوالے سے اس تناظر کے اندر کیا ہم اقلیتوں کے حقوق دے سکے ہیں بانی پاکستان کے اقلیتوں کے تناظر میں سب سے پہلے تو ہمارے مسیح بھائیوں بہنوں کو کرسمس کی مبارک بات اور میرا خیال ہے کہ ریاست یا ملک اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے رہنے والے ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اچھا بڑی حد تک تو الحمدللہ ہم لوگ کامیاب بھی رہے ہیں آپ دیکھیں اپنے گلی محلوں میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بڑا ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ دیکھا گیا خاص طور پر ماضی میں کسی حد تک اس میں خودغرضی آئی ضرور ہے وہ ہر شعبے میں آئی ہے وہ صرف اسی میں نہیں آئی اور وہ بھاگ دور اور نفرت اور لسانی اور مذہبی بنیاد میں منافرت تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ جو مذہبی لسانی علاقائی منافرت ہے یہ دشمن ملکوں کے خلاف آپ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں پتہ نہیں پھر وہی شعور کی بات ہے ہم اپنے ملک میں ہیں اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اس میں لوگوں کے جذبات شامل ہوتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے آپ کہیں گے جی اس کو آپ نوملائز کر دیں گے تو اتنا آسان کام نہیں ہے تو ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان مذہبی اور لسانی اور علاقائی منافرت سے دور بھاگنا چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اقلیتوں دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو اقلیتیں ہیں انہوں نے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بڑا کردار ادا کیا بڑے بڑے نام ہیں ہماری گلی کچوں کی صفائی سے لے کے اس ملک میں آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے کام ہوئے اس میں بھی اقلیتوں کا بڑا کردار رہا ہے اور یہی ایک ریاست کی خوبصورتی ہے تو ہمیں ان کے حقوق کی حوالے سے ایک اویرنس بڑھانی چاہیے اور اسلام تو مذہبی رواداری کا ہے تو اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں تو رواداری کا وہ اعلیٰ میار پیش کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ لوگ ہیں جن کے دین میں ہمیں آنا چاہیے انفارشنٹلی ہم سب نے اپنی روش ایسی اختیار کر لی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کہ شاید دین کی طرف آنا نہیں چاہتے تو یہ بڑا لمح فکری ہے ہمیں اسے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا اعلیٰ ظرف ایسا رکھیں اپنی پکچر ایسی پریزنٹ کریں کہ لوگ ہماری وجہ سے اسلام کی خوبصورتیوں سے آگاہ ہوں اور اس مذہب کی خوبصورتیوں ہم دوگوں تک پھیلائیں رواداری بھائیچارہ محبت اور ان چیزوں کی بڑی اشہ ضرورت ہے کہ جو تعلیمات ہماری کتابوں کے اندر ہیں یا جو ہمیں اسلاف نے ہم تک پہنچائیں اسلام کی دینی جو صحیح معنوں میں جو اقدار ہیں ہم اگر انہی کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے عمل کو ہی دیکھا جائے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کچھ اور ہیں لیکن ہمارے جو عامال ہیں وہ کچھ اور ہیں گلائیں صاحب آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں کہ پچیس دسمبر کے ہم نے سے حوالے سے بات کی کہ بانی پاکستان کی یوم پیدائش کا دین تھا کرسمس کے حوالے سے بھی پچیس دسمبر ہے لیکن پچیس دسمبر کو پاکستان مسلم اقنون یہ کہتی ہے کہ ثانیہ قائد میاں محمد نواز شریف کی بھی سالگیرہ ہے وہ یقینیت پر ہے ان کو سالگیرہ مبارک بھی ان کو جو پیغامات وہ دیئے گئے ہیں ان کی جماعت نے بھی دیئے ہیں تو ثانیہ قائد جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان آ رہے ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں جی جی آج کل تو بڑی خبریں ہیں آج کل تو میرا خیال جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دونوں سائیڈ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ان کے لیے سب سے اہم اس وقت موضوع جو ہے وہ یہ بن گیا اس میں مہنگائی اور الیکشنز میں شکست اور جتنے اس وقت ملکی حالات ہیں جو ریڈنل ایشیوز ہیں جو چیلنجز ہیں وہ سارے پیچھے چلے گے پیچھے چلے گے وہ شد حل کر لی ہوں گے لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید انہوں نے ذہنی طور پر کم مسئلے ہوں گے نہیں حل کر لی ہیں لیکن امپورٹن یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب ظاہرہ تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں اور نون لیگ کی قیادت یا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ اپنی لیڈرشپ لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے نا تو ان کو بالکل مبارک بات بھی دینے چاہیے ان کی سالگیرہ کی اور ہائی گریڈ بھی کرتے ہیں ان کے ورکرز سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا اس ملکی سیاست میں کردار ختم نہیں ہو پایا ان کو نائل بھی کر دیا گیا ان کو وزارتی عظمہ سے بھی نکال دیا گیا لیکن کہیں بھی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں جس نے کہا ہوگی نواز شیف صاحب کی بات اب ہم نے نہیں سننی تو یہ ایک بڑی میرا خیال ہے ایک ریکنیشن ہے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان کی پارٹی کے اندر اور پھر ملکی سیاست میں بھی جو کردار ہیں اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے مقابلے کے لیے جو اپوزیشن ہے وہ زہداری صاحب کی طرف بھی زہرے دیکھتی ہے ملانا فضل ایمان کی طرف بھی دیکھتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ مڑ کے پھر نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بڑا اہم کردار نظر آتا ہے اب وہ واپس انہوں نے آنا ہے وہ بھی ایک کانٹروورسی بنی ہے پھری آیا ان کی مدت وہاں پہ قیام کی یہ جو آپ نے جس نکتے کی طرح اب اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنی دیگر بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں آپوزیشن کی مگر اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم اگنون ہو یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہو میاں نواز شیف کی جانبی دیکھتی ہیں تو موجودہ جو حکومت اب وہ یہ کہتے ہیں کہ موروسی سیاست کرتے ہیں اس لیے غلام ہیں یہ کچھ خاندانوں کے یہ اس کی طرف اس کی اکاس ہے آپ کا بیان یا پھر کسی ان کے طرزیں سیاست کے اوپر آبات اچھا یہ یہ تھوڑا سا انفارشنیٹ پیلو ہے ہماری ملکی سیاست کا کہ اس میں موروسی سیاست ہوتی ہے لیکن وہ موروسی سیاست صرف وزیراعظم کی سطح پہ نہیں ہوتی وہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو حلقوں میں ایم اے نے ہے ان کا بیٹا ان کا بھائی ان کا خاندان مطلب جو موروسی سیاست کی بات کرتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے کے پی میں آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب کی کو چھے سات سیاست میں علی محمد گنڈا پور صاحب کے ہیں مطلب سارے سیاست دان انہیں اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بتیجوں اور رشتہ داروں کو وہ آگے کی ہے تو یہی موروسی سیاست ہے لوگوں کو کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں ایک طرف آپ ایک جھنڈا لگا دیں کہیں یہی جھنڈا ہے یہاں پہ گڑ بڑ ہے باقی آپ نیچے جو مرضی کرتے رہے تو یہ موروسی سیاست ہمارے ملک میں ہر جگہ اور سب سے زیادہ جو خطرناک سیاست ہیں وہ ہلکوں کے اندر تو اگر اپنے ختم کرنا ہے اور اس سے چھٹکارہ پانا ہے تو ہلکوں کے اندر تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اور عمران خان صاحب بے شک ان کے بیٹے نہ آئیں اس سیاست میں لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی پوری جو سیکنڈ لیئر ہے ان سب کے بچے آپ کو نظر ضرور آئیں گے اور ہو سکتا ہے کسی وقتے ٹیک اور بھی کر لیں سارے نظام کو تو ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہر نا ایک کلچرل نوم بھی ہے کلچرل نوم یہ ہے کہ چونکہ جو بڑی فگرز ہوتی ہیں ان کے خاندانوں کو عزت دی جاتی ہے انہی کی طرف دیکھا جاتا ہے اب بھٹو صاحب کا خاندان ہے بھٹو صاحب کو اگر خدا نہ خاصتہ بھٹو اگر سائیڈ پہ کر دیا جائے پیمز پارٹی میں تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح مسلمی نون میں اگر آپ نواز شریف یا شریف فیملی کو سائیڈ پہ کر دیں تو لیڈرشپ ختم ہو جاتی اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ شاہد حاکان عباسی صاحب آخری سال میں مزیراعظم بڑے بہت کیپبل بہت کیپبل آدمی ہے لیکن اس کے باوجود 2018 اس طرح سے نہیں گیا جیسا نواز شریف صاحب کے اپنے وزیراعظم ہونے کے دور میں تھا کیونکہ وہ لیڈرشپ اور وہ جو لوگوں کا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو اس ملک میں سے بہت بڑا میٹر کرتا ہے کہ کس کے نام کی اوپر کس کے نام سے وہ آپ لیتے ہیں بلکل وہ پھر آزاد بھی ہوتا ہے فیصلوں میں اور وہ کر بھی لیتا ہے اور وہ لوگوں کی امیدیں اور امنگیں جڑی ہوتی ہیں جب اس سسٹم کو اس نظام کو کسی طریقے سے چلنے دیا جائے گا ہمارے ہاں تو وہ کہیں نہ کہیں نہ انٹرفیرنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹائم پہ سب سے برا لگنے والے لوگ کچھ ٹائم پہ اچھا لگنا شروع جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کم از کم وہ ان سے بہتر تھے تو انٹرفیرنس جب ختم نہیں ہوگی نظام کے اندر کبھی بھی کلیر پکچر نظر نہیں آئے گی تو اس کو تھوڑا سا سبر سے نظام چلانا پڑے گا اور سبر کچھ ہمارے مختدر حلقوں میں کم نظر آتی رہی ابھی تک اللہ کرے آگے شباز گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مدد ختم ہو رہی ہے پاسپورڈ کی تو نواز شریف نے ویسے بھی ان کے پاس کوئی آپشن جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے انہوں نے پاکستان آنا ہے اور پاکستان مسلم اگنون جو ہے وہ ان تمام تا جو صورتحال ہے اس کو سیاسی بیانیہ بنا کر پیش کر رہی ہے اور بڑا انقلاب قدم جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے کہ وہ آئیں گے اور اپنی سزا بھی کاٹیں گے ریلیف بھی ان کو ملے گا واقعاً کوئی انقلابی قدم اٹھانے جا رہے ہیں یا پھر واقعاً کوئی آپشن نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ان کا پاسپورٹ جو ہے ان کی مدد ختم ہو رہی ہے پاکستان ان کو ہر صورت آنا ہی آنا ہے اچھا کچھ مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں نا مختلف طرف سے ان کے ایسی چیزیں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ٹائمنگ ان کی میچ کرنا شروع کر دیتی ہے اب آپ نے جو بات کی جو شہباز گلد صاحب جس کو بہت پروموٹ بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی مدد وہاں قیام کی ختم ہو گئی انہیں اپیل کی وہ ریجیکٹ ہو گئی یہ اپیل میں ہے ابھی وہ اور وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اور ان کو آنا پڑے گا تو یہ ایک فیکٹ تو ہے بالکل ہے دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ملکی حالات کوئی اس طرح کہیں جہاں کچھ جو ہے نا وہ الائنمیٹس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی نہیں چل رہا ملک تو اس کو اب چلانے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا اور وہ بڑا رائٹ موقع ہے جس کا شاید نواز شریف صاحب جب مسلمی نون انتظار کر رہی تھی کہ جب موقع آئے اور ضرورت پڑے تو پھر لوگ آئے اور کہیں نہیں چلیں اب آپ آئیں اور آپ ہی کچھ حل نکالیں تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نہ ایکانومی دیکھیں ایکانومی جب نہیں چلتی نا جب آدمی کو غریب آدمی کو یہاں آدمی کو کھانے پینے کا مسائل ہو جاتے ہیں تعلیم اور صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ سارے کئی بیک گراؤن میں چلے جاتے ہیں تو اگر ایکانومی چل رہی ہوتی تو شاید نواز شریف صاحب کے حالات مختلف ہوتے لیں بلکل نہیں چل رہی تو اس کی وجہ سے اپورچنیٹی کریئٹ ہوئی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے جس میں شاید ہو سکتا ہے بہت ساری الائنمنٹس ہو رہی ہوں آپ کو الیکشن کے نتائج سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو تھوڑا سا ایک مختلف حوا نظر آتی ہے چلتی ہوئی اور تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دیکھیں پہلے بھی آئے تھے اب یہ کہا جائے کہ ابھی مدد ختم ہو رہی ہے ان کی قیام کی تو اب آ رہے لیکن پہلے جب ان کی وائف بیمار تھی تب بھی وہ آئے تو تھے نا آ کے جیل میں رہے تھے تو میں ایک خیال وہ پولیٹیکل ٹائمنگ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں آ کے نہ وہ کہتے ہیں اب میں نے جانا ہے حالانکہ ایک ٹائم پہ سعودی عرب بھی ان کو منع کرتا رہا کہ آپ نہ جائیں انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے تو شاید وہ ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اب امپورٹنٹ یہ ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں اور سال ڈیر سال جو بھی بچا ہے وہ اس کو اس طرح سے ایکٹیبلی گزارنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوال ہو کے اپنے کیسز ختم کرا کے مین سٹریم میں دوبارہ سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو موبیلائز کرتے ہیں اور پھر الیکشنز کے ٹائم پہ آکے ایک بڑی فتح کے انتظار میں رہتے ہیں یا وہ جو پیپس پارٹی کا فامولہ ہے انتخابات کو پہلے ہوتے بنا پڑا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جا پیپس پارٹی کا فامولہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے نہیں جی اب اس کو یہ جو ہے نا ان ہاؤسین کر کے اور پھر کوئی معاملہ کیا جائے لیکن میرا خیال ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج آئے یا نہ آئے اس دونوں صورتوں میں انتخابات کو آپ جلدی کریں تو یہ بھی ایک سینیریو ہے تو اب یہ بڑی انٹرسنگ سیٹویشن ہے کہ وہ آئیں گے اور انتخابات دین چار مینے میں ہو جائیں گے یا یہ کہ وہ آئیں گے انتخابات جلدی ہونے کی بات یہ کیوں کی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ جو آپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر ٹائم پورا کرنے دیں موجودہ حکومت کو ڈیلیور کرنے دیں پانچ سال کے بعد عوام کی عدالت میں جائیں گے بتا دیں کہ کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ نہیں تو پہلے آپ کیوں انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل ضروری ہے یہی چیز سیکھنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ جس کو آپ نے جو ٹائم دیا صحیح ہے یہ غلط ہے ان کو باق گزارنے دیں ان کے پاس کوئی وجہ نہ رہے کہ وہ یہ کہیں دیکھیں ہم نے تو یہ کرنا تھا آپ نے آکھے میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور اس کے بعد دیکھیں وہ پھر مظلوم بن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ضروری ہے کہ ان کو موقع دیا جائیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خدشہ ہے کسی حد تا کہ ایکانومی ہماری جیسے ہم نے کہا نا کہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بینکرپٹ ہو چکی ہے ایکانومی ہماری تو وہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ یار ان سے ملک اگر نہیں چل رہا تو خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ سال ڈیٹھ سال میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں جن کی ریکاوری مشکل ہو تو یہ دونوں سیچویشنز ہیں اور کنفیشن اتنی ہے کہ اس وقت کچھ بھی یعنی بندہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کچھ بھی ایسا کیا جائے کہ سروائیول ملک کا ہو جائے اگر عمران خان صاحب سروائیول کروا دیتے ہیں کسی حد تک تو میرا نہیں خیال کہ ساڑ ڈیٹھ سال ان کو چھیرنا چاہیے ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد جا کے الیکشنز ہوں اور جو بھی نئی پارٹی ہے جب حکمت یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں جو ملک ملا ہے جس خسارے کی حالت میں ہمیں ملے وراست کے اندر جو ملا ہے اس میں ہم جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے اس سے بہت بہتر ہم نے پرفارم کیا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا چونکہ ملکی خزانے کے اندر ملک چلانے کے لئے پیسے نہیں تھے ملک چلانے کے لئے ہمارے پاس ٹکا تک نہیں تھا تو ہم گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ہمیں جو مہنگے جو منصوبے سابقہ حکومتیں ہمارے لئے چھوڑ کر گئی ہیں ہم نے ان کی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں چن وسائل کو استعمال کریں یا نہ کریں کر رہے ہیں تو ایسے میں اگر حکومت اپنے تین جتنے اقدامات کر سکتی ہے وہ تو کر رہی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہتری کی جو راہیں جس طرح ہمیں مشیر خزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے دو سے تیر ماہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو حکومت ہے جو اس کا بیانی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری کی ہے دیکھیں وہ بہتری کہیں نظر آنی چاہیے انفرشنلٹی وہ کہیں نظر آئی نہیں ابھی تک ہاں یہ ضرور ہے کہ بہتری کی طرف اگر اشارے جیسے مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں اگر ہیں تو ضرور ان کو موقع ملنا چاہیے why not آئیں آپ کی حکومت ہے آپ کریں جو کر سکتے ہیں اور دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ ملکی حالات اتنے خراب تھے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے تو بھائی بڑا آسان سا حال ہے کہ آپ کیوں پھر رہنا چاہتے ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں گورنمنٹس میں اگر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو حالات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور ملک اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس میں مطلب کیوں بیٹھنا ضروری ہے حکومت کی کرسیوں پر یہ تو ضروری نہیں ہے کسی بنا رہے ہیں جس میں ٹائم لگے گا اچھے نہیں وہ ٹائم تو ضرور لگائیں ضرور لگائیں لیکن ہوتا ہے نا ایک شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم یہ ہی ہوتے ہیں مطلب مینجمنٹ کی رولز بھی یہی ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں پڑھے ہیں تو آپ شورٹ ٹرم میں ریلیف دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کون سے سیکٹرز ہیں جن میں فوراں ریلیف دینا ہے اور اس میں بہتری کرنی ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی ایکنومکس بھی چلتی رہے ملکی سردے بھی محفوظ رہیں اور ملکی بقا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک پھر ایک میڈیم ٹرم ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ چلیں آپ فور ایکزامپل اگر ہم نے ایکانومی کو اس طرف لے کے جانا ہے تو کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے اس کی وجہ سے میڈیم ٹرم میں سے تین چار سال میں تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں پھر لانگ ٹرم ہے چلیں پندرہ بیس سال میں کیا ہوگا آپ کس ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں وہ کلہ دبات ہیں لیکن وہ کبھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پالیسی ہم نے سنی ہو یا ناؤنس ہوئی ہو اب یہ ان کے دلوں میں ہے ان کے دماغوں میں کہیں ہے ہوگی وہ کم ہمیں بتا بھی دیں تاکہ ہمیں بھی یقین آئے کہ یار ان انسیکٹرز میں یہ یہ چیزیں کریں گے اس سے بہتری آئے گی تو کہیں شاید حکومت اگر کر رہی ہے تو بتا نہیں پا رہی اور اگر کر رہی ہے تو وہ دکھا بھی نہیں پا رہی کہ جی یہ دیکھیں اس میں یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تو اس وقت بیانات کی حد تک تو میرا خیال ہے ہم مان لیتے ہیں کہ جی یہ جیسے پہلے بھی بہت سارے بیان آئے کہ مہنگائی نہیں ہوگی تو الحمدللہ وہ دس دفعہ اور بڑھ گئی دس بارہ دفعہ اور بڑھ گئی چیزیں اور خطے کے لحاظ سے پاکستان سستہ ترین ملک ہے کہ تیسرے ممارک کے بات یہ بڑی حیرت کی بات ہے لیکن چلیں کہ تیسرا ہے یہ پہلا ہے دوسرا ہے عوام تو مہنگائی محسوس کر رہی ہے اب یہ جو معلومات ہیں وہ حکومت ہی دے سکتی ہے کہ وہ کن پیرامیٹرز کے تناظر کے اندر بات کر رہی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ نواز شیف آج ہیں اپنی سزاد جو ہے وہ بکتے ہیں لیکن وزیراعظم کیوں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں ڈیلوں کے منتظر ہیں نا اہل کو اہل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کونفیڈنس ہونا چاہیے آئیں گے عدالت نے سزاد دی ہوئی ہے جیل میں جائیں گے اور پھر اس طرح کی باتیں تشویش کا اظہار کیوں ہوں کیا جائیں بالکل ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ اگر ہمارا لظام عدل جس پہ ہم سب کو اعتماد ہے اور کرنا چاہیے وہ اگر نواز شریف صاحب کو ٹرائل کے بعد اہل کر دیتا ہے تو اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے نہ آئل کیا تھا تو اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو بڑا سری وزٹ کیا جا سکتا ہے چیزیں سنی جا سکتی ہیں ان میں لگتا ہے کہ کوئی مجائش تھی تو وہ تو عدل کا نظام ہے ہمارا جسٹس سسٹم ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو وزیراعظم کے کہنے یا نہ کہنے سے یا اپوزیشن کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرائل ہونا چاہیے یہ اس کا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا دیکھیں آپ کو لیڈرشپ چاہیے آپ کو لیڈرشپ چاہیے آپ یہ کہیں کہ لیڈرشپ کا آپ اٹھا کے سائٹ پہ کر دیں اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا ایسا نہیں ہوگا یا تو کوئی کنسسٹنٹ لیڈرشپ پیر ہو جاتی کوئی ریپلیسمنٹ آ جاتی اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عوام اب نہ جنونلی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ دے دیں اور یہ چلا لیں گے تو یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی ان کنفیوزنس سے نکلنا چاہیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈمی کی عادت بٹھا کہ آپ کہیں جی آپ چلیں اب ملک چلائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کو یا جو جنون کی عادت ہے اس کو موقع دینا پڑے گا اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے اب آپ اس کی ازمداری اٹھائیں یا یہ ہے کہ وہ پھر آپ اسی ٹرمائل میں رہیں گے اور ملکی اکانومی یا ملکی معاملات جنون اس طرح سے نہیں چل پائیں گے تو یہ ایک نسیئن ہے جو لینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں نا آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں اینا آثورٹی دیتے ہیں تو ریسپونسیبیلیٹی اس کے اگنیست ہوتی ہے یا ریسپونسیبیلیٹی دیتے ہیں تو اس کے اگنیست آثورٹی بھی دیتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ ریسپونسیبیلیٹی آپ کی آثورٹی نہیں دیں گے ایسے نہیں ہوگا تو آپ کو انہی معاملات میں چلنا پڑے گا اختیارات دینے پڑیں گے تو ایسے نہیں ہوگا اختیار دینے پڑیں گے اب وہ ریسک ہے اختیارات دیں گے تو ظاہر ہی اگنس کچھ نہ کچھ give and take بھی ہوگا لیکن دینے پڑیں گے ملک نہیں چل رہا اور اللہ کرے کہ یہ ملک چلا لیں یہی گامت چلا لیں تو وہ پھر خود بخود بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے کوئی بھی ان کو نہیں پوچھے گا یہ عوام کے لئے کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں ہے کہ نواز شریف آتے ہیں نہیں آتے ہیں زرداری صاحب کے جو فارمولے ہیں ان کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے عوام کے لئے تو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اگر میسر دام ان کو ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی اپوزیشن کی ان کے لئے کیا کردار ہے ان کو جو بھی دے دے عوام تو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کو ریلیف دینے کے وعدوں کے پر لے کر آتے ہیں لیکن بات وہی ہے اگر پاکستان مسئلہ مقنون یا اوپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ بہت بہران ہو چکا ہے ملک کا جو پہیہ ہے وہ جام ہو چکا ہے معیشت نہیں چل پا رہی گورنرز کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے تو اگر اتنے ہی بورے حالات ہیں یا یہاں تک بھی بات کی گئی ہے کہ تنخواہوں کے پیسے دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے جو ہے وہ نہیں ہوں گے اگر اتنے بورے حالات ہیں تو پھر پاکستان مسئلہ مقنون کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ ٹھیک کر لیں گے اچھے یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں جب عمران خان سب بھی آئے تھا انہوں نے کہا تھی یہ معاملات نہیں چل رہے میں آنگا تو میں جو ہے نا یہ 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 کروں گا دو سب بندوں کی ٹیم ہے ہاں جی میرے پاس ٹیم ہے معیشہ تو اتنی اچھی ہو جائے گی لوگ باہر سے آکے نوکنیاں تلاش کریں گے اس کے اوپر تو میری اوراک کی بحیث ہو چکی ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں جو آئے ہیں آپ کی بات بلکل بڑی مناسب ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور ساری چیزیں ہوگی تو خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا ہم نے مان لیا ہم تو مانتے ہیں سر آپ جو کہیں گے ہماری جرت کے ہم مانتے ہیں اسی طرح عزتداری صاحب اگر کہتے ہیں کہ ان سے نہیں چل رہی بلاول کہتے ہیں ان سے نہیں چل رہی میں آنگا میں چلا دوں گا ہم بھی آپ کی بات بھی مانتے ہیں مطلب ہم اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان سب سے نہیں چل رہا میں چلا ہوں گا تو ہم سب کی بات مانتے ہیں آپ آئیں آپ چلا کے دکھائیں مصدہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کتنے وعدے سن لی ہیں کہ اب بادوں پر نا اب یقین نہیں رہتا لیکن کہیں نہ کہیں ٹریک ریکارڈز ہیں اب تھوڑا سا نا اگر ہمیں ہم سب کی مخالفت کرنے کے بجائے ہم ایک ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے یار کس کے دور میں کیا کام ہوا اور اس میں پھر ہم کمپیریزن کر سکتے ہمارے ہم مسئلہ یہ تصویر اتنی دھنڈلی کر دیتے ہیں کہ وہ عوام دیکھتے ہی رہتے ہیں سچ اس میں ہے کیا تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ابھی بھی اگر آپ کچھ میگا پروجیکٹس دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے نون لیگ نے کی ہیں ان کا کریڈٹ جاتا ہے ایسی طرح پیپلز پارٹی نے جو نوکریوں روزگار کے معاملات تھے ان میں لوگوں کو بہت ہم کیا سکاری محکموں کے اندر آپ پتہ نہیں وہ پوزیٹیو رہا یا نیگیٹیو رہا لیکن انہوں نے روزگار کے مواقع پیدا کیے کوئی سندھ میں انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا اندرونے سندھ خاص طرح پہ کچھ رہا ہے بڑے اچھے ہسپنلز بنایا ہے انہیں اسی طرح انہوں نے چھوٹے پیمانے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس طرح کی پروگرام کیے ٹھیک ہے جس کو ابھی یہ کاپی پیسٹ کر کے احساس پروگرام اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم یہی کہتے ہیں نہیں خان صاحب آپ نے دیفنیٹلی وہ لنگر خانے آپ نے کھولے بی آئی ٹی آپ نے بنایا تو اس کا کریڈٹ آپ لیں آپ بتائیں اس میں کیا خوبی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو لوگ دیں تو کہیں نہ کہیں آپ کمپیرزن کریں گے تو اب آپ کو میرا خیال ہے یہ شعور کسی حد تک آ گیا ہے چاہے جتنا مرضی آپ بولتے رہیں میرا گھرسی میں کچھی حکومت کے گھر بات کیجئے والد بات ہے پاکستان مجنون یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری بار پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کچھ ایسی پالیسز ہونی چاہیے جو تیہ کر لینی چاہیے جن کا تسلسل رکھنا بہت ضروری ہے برخصوص اگر بات کیجئے تو معیشت کے حوالے سے ہم ایک تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اداروں کو یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو ڈومین ہے اسے کوئی نہیں چھوڑے گا اس کا تسلسل ہے وہ جاری رہے گا باقی آپ نے اسے حاصل کرنی ہے آپ ضرور کریں میں یہ بات بڑی اہم ہے اور میرا خیال ہے یہ شاید آپ کو اور مجھے چھوٹے سے میں لیول پہ بیٹھ کے بھی سمجھ آ جاتی ہے لیکن ہمارے ان لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی ہے وہ شاید سمجھنا چاہتے نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی فورن پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے چھوٹے بہت موقع کی نذاکت سے آپ معاملات چلا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا شفٹ کر لیں اس کے پیچھے نے ایک بڑی سوچ انوالڈ ہوتی ہے یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے یہ تو سو ڈیڑھ سو سال کی پلاننگ ہوتی ہے فورن پالیسی کے حوالے سے سیکنڈلی آپ کی جو ڈیفینس پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ ہو کہ آپ دیکھیں یہاں ملک کا دفاع ہے مزاق نہیں ہے یہاں کانپرمائز نہیں کر سکتے ایکانومی جیسے آپ نے کہا کنسسٹنٹ ہونی چاہیے کہ آپ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ جناب ہمارے ملک میں کوئی بھی پارٹی آ جائے گی ہمارے یہ ون ویڈو آپریشنز ہیں یہ ٹیکسز ہوں گے اس طرح سے ہماری ایکانومی چلے گی آپ پیسہ انویسٹ کریں یہ یہ آپ کو سہولتیں ملیں گی یہ کنسسٹنٹ ہو تاکہ بندہ کہے دی دنیا کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں ہمارا سرمایہ محفوظ ہوگا ہم بزنس بھی کریں گے خود بھی کمائیں گے اور وہاں کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی اور اسی طرح انٹیریئر جو سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کی پالیسیز بڑی کنسسٹنٹ ہوں یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے وہ کسی کو پاسپورٹ دے دے دوسرا ہے نادرہ میں کچھ اور کرتا پھرے دوسرا ہے تو وہ کہے جناب نہیں ہے یہاں پہ ناکنی لگانے وہاں پہ لگانے مطلب ایک کنسسٹنٹ پالیسی تو یہ کچھ پالیسیز ہم کنسسٹنٹ نہیں کریں گے ہر حکومت آ کے اپنی ایک نئی کانی شروع کر دے گی اور اس میں سٹیٹ کی ویکنس بھی انفارشنیٹی شامل ہے کیوں وہ کامپرومائز کرتے ہیں چیزوں پہ تو اگر یہ ہو جائیں گی تو پھر شاید کبھی بھی موقع نہ اسی طرح ہماری جیسے ایکانومی کی بات کی ایک کلچرل بیسٹ ایکانومی ہماری اس کے حوالے سے ہم کنسسٹنٹ پالیسیز بنائیں جب یہ لائنز آپ ڈراؤ کر لیں جو بھی کامنٹ آئے ان لائنز کے مطابق چلے نہیں چلتی تو ان کو آپ ڈیل کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا یہ میں خلال شاید واحد ملک ہے جس میں کوئی بھی حکومت آتی ہے مادر پدر ہار قسم کی آزادی اور استیار ان کو مل جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر کے جب چلے جاتے ہیں تو اگلی والی آتا ہے جو پالیسی سپسی بھی ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے جو نئی مناسب اُس کو شروع کر دیا جاتا ہے فقط اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ڈینگی کا جو جنہیں بھی جو کیسز ہیں جب موسم میں کاتا ہے یہ مرز جو ہے وہ پھیلتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ میکمہ ہلتھ کے ایک جو فرض ہے ان سے جو ہماری بات ہی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے جو سابقہ حکومت کا جو فارمولا تھا شباز شریف صاحب کا بڑا موثر تھا لیکن موجودہ حکومت اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پھر سیاسی ٹیگنگ آ جائے گی ان کو آنرشپ جو ہے وہ دینی پڑے گی تو اس طرح کا تسلسل بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تحق کرنا ہے کہ آپ کو ایک عام شہری کی زندگی کو بچانا ہے آپ نے اپنی سیاسیت کرنی ہے سر کہا جاتا تھا کہ خیبر پختوخہ بڑا مثالی صوبہ بھی بن چکا ہے مثالی پولیس بھی وہاں کی ہے وہاں پر ہم نے گورنس کے اتنے اچھے معاملات جو ہیں وہ کر دی ہیں اسی بناہ کے اوپر آپ کو وفاق میں بھی حکومت بنی تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے خیبر پختوخہ میں اس طرح سے شاید جو ہے وہ مسلسل سفر نہیں کیا یا بارک بینی سے جو ہے صوبے کو نہیں دیکھا تو ہم یہ گمان کرتے تھے واقعی جو خیبر پختوخہ ہے وہ کئی پیرس بن چکا ہوگا یا سوزی لینڈ بن چکا ہوگا یا کم از کم وہ صوبہ رائے فورچونٹلی جس میں وہ گورنر ہوتے تھے فضل حق ان کے دور میں میں نے خود دیکھا کہ ایسی ایسی سڑکیں بنی ایسی ایسی انفرسٹرکچر کے کام ہوئے کہ وہ پنجاب میں نظر نہیں آتے تھے اس وقت پشاور تو کوہارٹ روڈ مطلب اتنی وسیع روڈ بڑی خوبصورت بنی تھی اس طرح انٹرنل آپ دیکھیں پشاور کے اندر اور مختلف جگہوں میں بڑا کام ہوا تھا تو وہ ہم سے یعنی باقی صوبوں سے قدر انفرسٹرکچر میں بہتر تھے ابھی آپ جائیں تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ معاملات گربن ہیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں ایون دو کہ موٹر بیس کے تھوڑے بہت پروجیکٹ چل رہے ہیں سوات اور اس طرف آسانی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2013 سے پی ٹی آئی کے پی میں گورنمنٹ کر رہی ہے 2013 سے 18 تک کا جو عرصہ تھا اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اچھائی کی بہتری کی ووڈ بینک بھی ان کا بنا پروجیکٹ بھی ایسے شروع بھی پولس کے اندر بہت ساری چینجز آئیں نظام کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی گئی صحت کے اندر کچھ معاملات ہوئے اس سے ان کا ووڈ بینک بنا لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو چیز آپ کی چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو چلاتے ہیں نا اس کو اور کامپلیمنٹ کرتے ہیں ہوا یہ کہ جب اگلی گورنمنٹ آئی اس پورے کے پورے پی ٹی آئی کی جو جو وہاں پہ لیڈرشپ دی اس کو ریشیفل کر دیا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا وہ لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں ہو کیا ریکنفیون بن گی تو اس کی وجہ سے وہ گراف جو تھوڑا سا پچڑا تھا وہ نیچے آ گیا اب یہ اگر ویژن ہے یعنی خان صاحب خود ماشاءاللہ بہت ویژنری آدمی ہے لیکن اگر ویژن یہ تھا کہ چلتے چلاتے کے عوام اس معاملے میں کافی باشاہور ہیں دو ایک پارٹی کو دوبارہ موقع نہیں دیتے تو یہ ان کو تو دو دفعہ انہیں موقع دے دیا وہ بھی ان کی پرفارمنس بہتر تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب کے پی والوں نے وہی جو ان کا سٹائل ہے انہوں نے کہا دی تینکیو وری مچ آپ کو دیکھ لیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اچھا ایک تو یہ چیز دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ خاص طور پر کے پی میں کیونکہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو زیادہ تر سٹائنگ تریئے کے پی سے اور پھر وہاں سے آئی بھی جو پولٹیکل ورکرز تھے ان کی وجہ سے زیادہ بڑی اب وہاں پہ یہ ہوا کہ میں اکثر کہتا ہوں جب گورنمنٹ آتی ہے نا تو بہت سارے اچھے الفاظ بولنے والے آگے آ جاتے ہیں اور جو اصل ورکر وہ پیچھے چلا جاتا ہے تو وہاں کے پی میں بھی یہ ہوا کہ اصل ورکرز کو پیچھے دکیل دیا گیا اور پھر جو ہم بات کر رہے تھے کہ چاچے امامیں موروسی سیاست وہ آگے آگے اور اس کی وجہ سے کے پی کے عوام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے آپ دیکھیں بہت سارے جو پارٹیز ہیں وہاں پہ اب جماعت اسلامی کو کے پی میں جے یو آئی کو کے پی میں بڑی پذیرائی ملتی ہے پی ٹی آئی کو بہت پذیرائی ملی لیکن کانٹینیوشن اس لیے نہیں رکھ سکے کہ وہ پھر وہ سی موروسی سیاست پہ پڑھ گئے جو کہ ان کے عوام نے پسند نہیں کی ابھی ابھی جو شکست ہوئی ہے میرے خیال سبق دینے والی ہے کہ آپ کسی بھی صوبے کو پنجاب میں بھی آپ دیکھئے گا کیونکہ اب بزار صاحب کے بارے میں کافی کوششن مارکس ہیں کہ ان کی کارکردگی کے ساتھ تک جو ہے نا وہ جس نے پنجاب کی پولٹیکل نہ صرف پولٹیکل بلکہ پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا جو جو سب کے لیے ایک مثال تھا کہ ان کے انفرنسٹرکچر کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے بڑا کام اٹھیں گی کے حوالے سے آپ نے بات کی بڑا کام ہوا تھا اب وہ تھوڑا سا ریورس پہ صفائی اب دیکھیں تو اب یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے نہ صرف ایکنومک فرنٹ پہ بلکہ پولٹیکل فرنٹ کے اندر بھی کی پی میں بھی پنجاب میں بھی وہ انہیں کہیں نہ کہیں فیس کرنی پڑیں گی اور ابھی جو خان صاحب نے وہاں پہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا لیکن جتنا ڈیمیج ہو شکا ہے وہ ریکوور ہوگا میرا نہیں خیال وہ ریکوور ہوگا تنظیمی دھانچے کے حوالے سے جو بات کی ہے اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چیرمند تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں اور انہوں نے ایک چونکہ اب ان کے بعد جو منصب ہے وہ وزیراعظم پاکستان کا ایک جماعت کرنی ہے اب تو وہ وزیراعظم ہے انہیں پوری عوام کا سوچنا ہے تنظیمی دھانچے کے اوپر ایسے اجلاس بلالیے جاتے ہیں پھر ان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ بھی کیا جاتا ہے تو وزیراعظم پاکستان اگر اپنی جماعت کے حوالے سے اتنا جو ہے وہ کنسن شو کرے گا تو جو پاکستان کی جو دیگر جو عوام ہے جس کو بنیادی ضروریات نہیں ہے گیس کا بوران آپ کے ملک کے اندر ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گرمیوں کے اندر گیس کی بلوڈ شیڈنگ ہم نے یہ دیکھی ہے تو اگر یہ امور ٹھیک کر لے اور اشیاء ضروری ہے کہ جو قیمتیں ہیں ان کے اندر اس سے کام لے آئے تو پھر یہ اکھاڑ بچھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ناروں سے نہیں اپنی پرفارمنس سے جواب دیتی ہے چیزوں کا اور وہاں پہ بہت بڑا لیگ آیا بہت گئے پایا اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب اگر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو نیچے والی تنظیمیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اور شعبہ ہے جس پہ خان صاحب کو چیلنجز مجھے لگتا ہے یا کسی حد تک ناکامی ہیں وہ ٹی اے ٹو کے پولیٹیشنز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ اپنی نیچے لیئر وہ بنا نہیں پائے جو کہ اپنی پارٹی کو بھی چلا سکے اور جو ریجنز ہیں ان کو بھی چلا سکے تو وہاں بھی ایک فیلیا اب خان صاحب کو انٹروین کرنا پڑا ساری تنظیمیں توڑ دیں نئے لوگوں کو پوائنٹ کیا اب وہ نئے سیرے سے تنظیم سازی کریں گے اب ظاہر ہے پرانے لوگ بھی ناراض ہوں گے تو اتنا کوئی آسان نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت پوری توجہ شروع سے ہی دینی چاہیے تھی گورننس کے اوپر جس کا وہ وعدہ کر کے آئے تھے اور یہ باقی چیزیں خود بخود وہ کہتے ہیں نا جب خودانہ خاصتہ گھر میں تنگی آ جائیں تو آر چھوٹی چھوٹی بات بھی لڑائیش ہو جاتی لیکن جب خوشحالی ہو تو بہت ساری چیزیں مندہ اگنور کرتے ہیں تو ملک میں اگر تھوڑی اسی خوشحالی ہوتی تو شاید یہ چھوٹی موٹی انٹیگریٹیز میں لوگ پڑتا ہی نہ نمائیہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ملک کے اندر جو بڑا کچھ سانحہ پیش آ جاتا ہے تو بزرازم کہتے ہیں میں نے نوٹس لے لیا ہے ملک میں مہنگائی کنٹرول نہ کسی صبح میں اگر زیادہ بڑی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے نوٹس لے لیا ہے کوئی چھوڑی سے چھوڑی چیز ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے نوٹس لے لیا ہے تو آپ کو تیک ٹیم جس کا وعدہ کر کے آئے تھے تک شہباز شریف صاحب پہ بھی یہ بات آتی تھی کہ وہ بھی ذاتی طور پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اداروں کے اندر بھی یعنی ان کی ون من شو ایک نظر آتا تھا تو خان صاحب کبھی ایسی نظر آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پتہ نہیں ان کی انرجی لیول کیا ہے وہ تو شاید وہ کر گئے لیکن ان کی گورنس کے تو سبھی قائل ہی ہیں لیکن جب مایکرو منجمنٹ کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیمز نویلپ نہیں کر پائے آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کو لیڈرشپ سکھا نہیں پائے ان کے پر ذمہ داریاں ڈال نہیں پائے اور اعتماد بھی نہیں کر پائے اعتماد بھی نہیں کر پائے یا آپ کی ٹیم شاید وہ آپ کا اعتماد جیتی نہیں پائی یا آپ نے لوگ ایسے رکھ لی اپنے آس پاس جن پر آپ خود رسٹ نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوگا خان صاحب کی اپنی لیکن ہر بندے کی اپنی ایک بینڈویٹت ہے اگر وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکانومی کے معاملات اور یہ جو ہم چار پانچ خاص چیزیں کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنا فوکس نہیں کر پا رہے اور انہیں ہر چھوٹی موٹی بات کے اندر خود انوال ہونا پڑتا ہے تو ان کی بینڈویٹس ہی نہیں ہے وہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے ایک دن خدا نہ خاص طرف فیل ہو جائیں گے جیسے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں تو یہ مایکرو منیجمنٹ کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جب معاملات خراب ہوں آپ نوٹس لیں اس کو ٹھیک کر دیں لیکن جنرلی آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کی ذمہ داری اٹھا سکے اور جن کے پاس ایک پلین ہو جن کے پاس ایک ویجن ہو جن کے پاس ایک ٹیم ہو تاکہ وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ڈیلیور کر سکیں تو لیڈرشپ ہماری جو ہے نا اور اس میں ہمارا کلچر سیاسی کلچر بھی شامل ہے کہ ہمارے لوگ نا وہ میں کہہ تو ہم بڑے 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 تراش لیتے ہیں اور ان کی خدا نہ خاصتہ جو ہے نا ان کو بڑا ہائی گریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا باقی سارے ڈمی ہو جاتے ہیں بلکہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے 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 بنا لی ہیں اور باقی سب کسی کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا ہمارے اندر لیڈر کے اندر تو اعتماد ہو وہ کیا لیڈرشپ ہوئی جو کہی جی کی پی میں کوئی سٹرانگ بندہ نہیں رکھنا یا پنجاب کے اندر کوئی سٹرانگ بندہ نہیں رکھنا یہ خان صاحب کی نہیں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سٹرانگ ہوں گے تو ان کی اہمیت بڑھ جائے گی ان کی پاپلیرٹی بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے کل خدا نہ خواستہ ہمارا معاملہ کھٹا نہ پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے لیڈرشپ شوڈ بی ویری ویری کانفیڈنٹ انہیں پتا ہو جی جو میں کر سکتا ہوں باقی لوگ مجھے کامپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر پروگرام میں آخری موضوع کو شامل کرتے ہیں جسا ہم نے پروگرام کی آغاز میں بات کی کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے یہ ایک انصر بہت ہاتھ تک نمائی ہے اور مغرب کی ہاتھ تک ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے پھیلا ہے یا پھر مغرب میں یا پھر ایسا شخص کے حوالے سے چاہے وہ کسی بھی اسلامی معاشر کے اندر ہی کیوں نہ رہ رہا ہو موجودہ چیزیں دیکھ کر اسلام کی تعلیمات سے اسلام سے منحرف ہوا ہے آزادی ازار رائے کے نام کے اپر ہمارے جو یعنی مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین آزادی ازار رائے کے نام کے اپر کرنا اور اس تمام تناظر کے اپر وزیراعظم پاکستان کا بلکل واضح طور پر دنیا کو موقع پر ان کے سامنے رکھنا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ازار رائے یہ نہیں ہے جذبات کو ٹھس پہنچتی ہے پھر رد عمل بھی سامنے آتا ہے جس کو آپ درش گردی کے ساتھ پھر آپ جوڑ دیتے ہیں روسی صدر کا بیان بھی آ چکا ہے ان تمام تناظر کے اپر کیسے دیکھتے ہیں انڈریزو اچھا یہ میں اس معاملے پر خان صاحب کو خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس لوجک کے ساتھ دنیا کے سامنے کوئی کیس پریزنٹ نہیں کیا گیا کہ یار ایک بڑی سمپل لوجک ہے کہ آزادی اظہار یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خدا نہ خاصتہ بری باتیں کہنا شروع کر دوں اور آپ سے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ ری ایکٹ نہیں کریں گے یعنی یہ کہیں سے آزادی اظہار نہیں آپ لوگوں کی عزت نفس کو پامال نہیں کر سکتے لوگوں کے نظریات کو پامال نہیں کر سکتے ان کا خیال لگتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں یہ بیسک چیز ہے جسے آزادی اظہار آپ کہتے ہیں ہم اس طرح سے اسے پریزنٹ نہیں کر پائے تھے خان صاحب نے بڑا لوجیکلی اس کو پریزنٹ کیا ہے اور میرا خیال ہے بہت آلہ فورمز پر کیا ہے پیونیٹی نیشنز کی تقریروں میں انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور شاید لیڈرشپ دنیا کی اس بات کو اب سمجھنا شروع ہو گئی جیسے پوٹین نے بات کی اور وہ میرا خیال ہے بلکل اگزیکلی وہی بات ہے جو خان صاحب نے کی کہ جی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں خدا نہ خواستہ ایک مذہب اور سب سے اللہ جو مذہب کی شخصیت ہیں اس کے بارے میں توہین کر کے آپ کہیں نہیں میرے لئے ازادی اظہار ہے کتن یہ کانسیپ غلط ہے یہی بات خدا نہ خواستہ وائس ورسا کوئی کرے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی ہوتی بھی ہے ان لوگوں تو یہ میرا خیال آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آنا شروع ہوگی آپ تو وہ لوکاس پر بات نہیں کر سکتے ایسے ردیمل سامنے آ جائے جی ہاں ملکل ایسے ہی ہے تو آپ کہہ کے دیکھیں نا آپ کو بلیکلس کر دیں گے تو اسی طرح یہ کیسے ازادی دی جا سکتی ہے کہ دنیا کی وہ اعلیٰ ترین شخصیات جنہوں نے مذہب اور لوگوں کے اندر رواداری کو پروان چڑھایا اور ان کے بارے میں آپ تصحیق آمیز تصحیق تو کسی ایک شخص کی بھی نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے اتنے پڑے لکھے لوگ اتنے انسانی حقوق کا خیال رکھنے والے لوگ ان کو یہ بیسیک بات سمجھ نہیں ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لہر ہے اس کا آغاز نائن الیون کے بعد سے زیادہ ہوا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نائن الیون کے بعد سے ہوا اسے پہلے کی بھی مثالیں موجود ہیں لیکن نائن الیون کے بعد خاص ایسے عمل کو پہلے دہشگردی کے نام سے اسلام کو جھوڑ دیا گیا کہ یہ چونکہ جہاد کے نام کے پر ایسی ٹیزے کرتے ہیں پھر ایسا ایسا مقدسات کی توہین ان چیزوں کے اوپر کرنا حالانکہ ایسے بہت سارے مثالیں تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں حالیہ بھی موجود ہیں نیوزیلینڈ کا واقعہ کہ کس طرح مسلمانوں کو مسجد کے اندر گس کر ایک شخص نے جو ہے وہ گولیاں ماری تو اس صورت کے اندر تو مظاہب کے پر کوئی بات نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے ہم بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہیں لیکن کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا جو رویہ ہے وہ رواں رکھا جاتا ہے لیکن ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں ایک موومنٹ ایسی ہے جس نے یہ سمجھا کے لیے مذہب کو سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ قتل و غارت ہوتے ہیں یہ دنیا کو تو یہ سبق پڑھا دیا گیا لیکن آپ انٹرنلی دیکھیں تو ریگن کے بیانات سن لیں جوارڈ بوش کے سن لیں ان سے پہلے لوگوں کے سن لیں وہ مذہب کے بارے میں بڑی کھل کے بات انہوں نے کی ہے تو وہ انٹرنلی اپنے آپ کو تو اس پہ الائن رکھتے ہیں لیکن ایک پریزنٹیشن ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس وقت اسلام کے خلاف ایک اچھا خاصہ نماز کھولا گیا جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے اس میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے تو وہ ایک پری مہم تھی اور اس کے شاید چکر میں ہم آگئے تو ہوتا یہ نہیں ہے کہ جو سچ ہے وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا تو میرا خیال ہے اس کے لیے اگینسٹ سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنا ایک سوفٹ ایمیج دینا چاہیے دنیا کو اور ایک مذہبی بائیچارے کا پیغام اپنی طرف سے بھی دینا چاہیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم آپ سے اس معاملے میں بہت بہتر سوچتے ہیں سیت صدق گلانے سینہ تذیہکار ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین آر کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ